سلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ریویشن ایکسرسائز سکس کا کوششن ٹو سولف کریں گے تو کوششن ٹو ہے ہمارے پاس فائنڈ دا ویلیو آف ایکس سکوائر پلس ون اپن ایکس سکوائر اس کا پارٹ ون ہے پارٹ ون ہے پارٹ ون ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس جبکہ ویلیو دی گئی ہے ایکس مائنس ون اپن ایکس ایکس ایکل ٹو فائیو تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس پارٹ ون تو بلکل ٹھیک ہے پارٹ ٹو بھی ٹھیک ہے یہاں پہ پارٹ جو ٹھری ہے یہاں پہ پلس میں ویلیو یہاں پہ مائنس میں ہے تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے جواب میں ہم نے کیا کرنا ہے اس کو سولف نہیں کرنا ہے یہ ہمیں کنفیوز کرنے کے لئے دیا گیا ہے کیونکہ جب ہمارے پاس ایکس پلس ون اپن ایکس فور کی ویلیو اس میں ہم یہ ویلیو چاہیے فارمولا پٹ کریں چاہیے فارمولا تو ہمارے پاس ایکس فور پلس ہی آئے گا مائنس میں نہیں آئے گا چاہے ہم یہ مائنس کا فارمولا پٹ کریں چاہے پلس کی ویلیو پٹ کریں ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ایکس فور پلس ون اپن ایکس فور کی ویلیو فائن کرنے یہ مائنس کو نہیں کرنا اب یہ ہے ایکس کیوب پلس ون اپن ایکس کیوب یہ ٹھیک ہے یہ minus ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے ہم نے اس کو solve نہیں کرنا کیونکہ اگر ہم x cube کے ساتھ چاہے minus کی value لگائیں چاہے plus کی value لگائیں ہمارا answer وہ x cube plus 1 upon x cube کے ساتھ ہی آئے گا ٹھیک ہے اور last میں ہمارے پاس کیا ہے x6 minus 1 upon x6 تو یہ ہم find کریں گے پہلے اس value کے ساتھ پھر اس value کے ساتھ چلیں اب solve کرتے ہیں اس کا part 1 ہے ہمارے پاس x square plus 1 upon x square تو ہم نے جو بھی square find کرنا ہے یا 4 find کرنا ہے یا 6 یا cube تو اس کے لئے ہم نے یہ پہلے minus کی value use کرنی ہے پھر plus کی value use کرنی ہے ہم نے یہی value سب سوالوں میں use کرنی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی parts ہیں ہمارے پاس تو سب سے پہلے ہم solve کرتے ہیں x square plus 1 upon x square کی value find کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے پہلے ہم minus کے formula لے لیتے ہیں جو ہمیں value دی گئی ہے یعنی کہ ہم لکھ لیتے ہیں x minus 1 upon x is equal to 5 جو ہمیں value دی گئی ہے question میں ٹھیک ہے ہم نے وہ لکھا اب ہم نے x square کی value find کرنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس x ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمارے پاس x square آ جائے تو ہم نے کیا کرنا ہے squaring both side کرنا ہے پوری جو equation ہے اس کو ہم نے square لگا دینا ہے اب ہم نے square لگا دی اب یہ صورت ہمارے پاس کس formula کے حساب سے آگئی ہم نے formula کے حساب سے ان کو solve کرنا ہے ہمارے پاس جو دو formula ہیں پہلے تو ہم square کے formula use کریں گے a minus b whole square is equal to a square minus 2ab plus b square اور جو plus کا formula ہے a plus b whole square is equal to a square minus 2ab sorry plus 2ab plus b square ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس دو formula اب یہاں پہ یہ جو minus کی صورت ہے تو ہم نے minus کا formula use کرنا ہے ہم نے اس میں a کی جگہ پہ x لگ دینا ہے اور b کی جگہ پہ ہم نے one upon x لگ دینا ہے یہ ہم نے values کو put کر لی اب ہم نے ان دونوں کو cancel کر دینا ہے x اور x کو ہمارے پاس جو value بچ جائے گی وہ بچے گی x square یہ value ہم اس کے ساتھ کر کے لگ دیتے ہیں plus one upon x square یا minus کا 2 ہے ہم یہاں پہ تھوڑا ترتیب سے لگ لیتے ہیں 5 5 25 آگے ہم نے 25 ایسے لگ دینا ہے اب ہمارے پاس یہ minus کا 2 ہے اس کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے plus کے 2 میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلے ہم نے سارے کیے ہوئے ہیں اس لئے میں جلدی جلدی آپ کو سمجھا رہی ہوں تو ہمارے پاس کیا اس کا answer آیا ہے 25 میں plus 2 کریں گے 27 تو یہ part 1 کا جب ہم x minus 1 upon x کے ساتھ اس کی value find کریں گے تو ہمارا یہ answer آیا ہے اگر ہم اسی کی value x plus 1 upon x کے ساتھ find کریں گے تو دیکھیں ہمارا کیا answer آتا ہے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں ہم نے لکھا x plus 1 upon x ٹھیک ہے اس کے ساتھ square لگا دیا ہم نے squaring both side کرنے کیونکہ ہمیں x square plus 1 upon x square کی value چاہیے ٹھیک ہے is equal to ہمارے پاس جو ہے formula ہے ہمارے پاس اب ہم نے یہ value find کرنے یہ value use کرنے x plus 1 upon x is equal to 3 minus کے ساتھ ہمیں جو question میں value دی گئی ہے وہ 5 ہم نے 5 کے ساتھ solve کیا تھا plus کے ساتھ جو ہمارے پاس value ہے وہ ہے 3 تو ہم نے 3 کے ساتھ square لگا دینا ٹھیک ہے اب ہم نے اسی طریقے سے formula میں value کو put کرنا اب ہم نے plus کا formula use کرنا ہے ہم نے values کو put کر لیے یہاں پہ بھی ہم ان دونوں کو cancel out کریں گے ہمارے پاس جو آگئی square کی value x square plus 1 upon x square یہ plus 2 ہم نے یہاں لکھ دینا ہے is equal to 9 یہ plus 2 ہے یہاں پہ دوسری طرف چلا جائے گا تو minus کے 2 میں تبدیل ہو جائے گا ٹھیک ہے 9 minus 2 ہمارے پاس کیا آگیا 7 تو اگر ہم plus کے ساتھ اس کا part 1 solve کریں گے تو ہمارے پاس 7 answer آئے گا اگر ہم minus کی value کے ساتھ ہم solve کریں گے تو ہمارا 27 answer آئے گا ٹھیک ہے اب بڑھتے ہیں اپنے part 2 کی جانے تو students ابھی ہم نے جو x square کی value find کی تھی ہم وہیں سے continue کر لے تھے اگر ہم شروع سے کریں گے تو ہماری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی یعنی کہ اگر آپ نے خود solve کرنا ہوگا تو آپ نے شروع سے solve کرنا ہے پہلے ہم نے square کرنا ہے x یعنی کہ یہ value ہم نے x minus 1 upon x is equal to 5 ہم نے پہلے ایک دفعہ squaring both side کرنا ہے جو ہمارا answer نکلا تھا minus کی value کے ساتھ ہمارا answer آیا تھا 27 وہاں تک آپ نے پورا solve کرنا ہے پھر اس کو again squaring both side کرنا ہے یعنی کہ اس کا ہم نے square لیا تھا تو ہمارا کیا answer آیا تھا ابھی میں direct کر کے بتا رہی ہوں x square minus sorry plus ہی آجائے گا ٹھیک ہے میں نے بھی سمجھایا تھا اور is equal to جو ہمارا answer آیا تھا 27 یہ آیا تھا اب ہم نے again squaring both side کرنا ہے یعنی کہ یہاں تک میں نے آپ کو سمجھا تھا تو اگر ہم minus کے ساتھ کریں گے تو ہمارا answer 27 آئے گا اب یہاں پہ تک تو آپ سمجھ لیا کیسے آیا یہ جوا again squaring both side ہم نے کرتا ہے یعنی کہ ایک دفعہ سہم وہی step کرنا جو بھی میں نے آپ کو کر کے بتا ہے x square value find کرنے کے لئے اب ہم x4 value find کرنی ہے تو ہمارے پاس x square آیا تھا جو آیا تھا اس کو again squaring both side کر دینا ہے تو ہم یہ پہ لیگ لیتے ہیں again squaring both side تو ہمارے پاس آنسر تھا ہم نے اس کو square لگا لیا ہے اب ہم نے اس میں formula کے مطابق value کو put کرنا ہے 27 کو 27 times multiply کرنا ہے 27 کا ہم نے square آئے 729 آجائے پھر ہم نے یہ دیکھیں یہ دونوں x cancel ہو رہے ہم نے کیا کر دینا ہے x 4 plus 1 upon 2 2 x 4 آجائے گا یہ plus 2 ہے 729 ہے تو یہ plus 2 یہ پہ جا کے minus میں تبدیل ہو جائے 729 minus 2 تو ہمارے پاس جو آنسر آئے گا 700 کتنا آئے 27 یہ ہمارے پاس اگر ہم x 4 plus 1 upon x 4 کی value minus کے formula سے start کریں تو ہمارے پاس یہ آئے گی ٹھیک ہے جبکہ اگر ہم plus کے value ہے ہمارے پاس x plus 1 upon x is equal to 3 اب ہم اس کے ساتھ solve کر دیکھیں گے اس کی square تک میں نے آپ بتایا تھا 7 آیا تھا اس کو آنسر تو اب ہم نے یہ جو ہمارا آنسر تھا اس کو ہم نے again squaring کرنا ہے یعنی کہ جب آپ solve کریں تو آپ یہ بات میں بار بار بتا رہی ہوں آپ شروع سے کرنا پہلے x value لینا اس کو squaring both side کرنا پھر جو آنسر آئے گا جو x square plus one upon x square ہے اس کو ہم نے square لگا دیا and 7 ہے اس کو ہم نے square لگا دیا اب یہ صورت میں آگے ہمارے پاس value تاب ہم نے فارمولے کے مطابق solve کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے فارمولے میں value کو put کرنا ہے plus کا فارمولے جو ٹائمز ملٹیپلائے کریں گے تو 49 آ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہمارے پاس value cancel ہو رہی ہے ہم نے دونوں کو multiply کرنا x4 آگیا اور ان دونوں کو multiply گیا تو 1 upon x4 آگے آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ plus 2 پلس کا 2 چلا جائے گا مائنس کے 2 میں تبدیل ہو جائے گا ہمارے پاس جو آنسر ہے جو پارٹ 2 کا جو پلس میں ہے جب ہم نے solve کیا تو اس کا answer یہ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو students part 3 ہے ہمارے پاس کیوپ کی value کرنی ہے اور part 4 ہے ہمارے پاس x 6 کی value فائن کرنی ہے تو ہم part 4 کر لیتے ہیں اس میں سے ہی part 3 کا answer نکل آئے گا ٹھیک ہے تو جب ہم x 6 کی value فائن کریں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے ہمیں cubing کرنا ہوگا ٹھیک نے cubing both sides کرنا ہے cubing کا formula ہم نے 6 point 2 میں کیا تھا پہلے ہم نے کیا ہوا ہے cubing both sides ٹھیک ہم نے یہ لکھا x minus 1 upon x ادھر cube لگایا is equal to 5 ادھر cube لگا ہمارے پاس جو cube کا formula ہے میں وہ یہاں لکھ دیتی ہوں تو ہم نے 6 point 3 میں cube کے formula use کیا ہوا ہے اس طریقے سے ہم نے solve کرنا ہے ہمارے پاس جو formula use ہوگا یہاں پہ minus کا use ہوگا کیونکہ minus value ہے ہمارے پاس تو یہ formula ہمارے پاس جو cube کا formula ہے ہم نے اس میں کیا کو put کرنا ہے جو ہمارے پاس a ہے وہ x لکھیں گے جو b ہے وہ 1 upon x لکھیں گے تو یہ side ہم لکھا x cube تو یہاں پہ ہم values کو put کر لیا ہے یہ x اور x کر جائیں گے تو یہ 1x بچے گا یہ 2x ہے تو یہ cancel ہو گیا تو 1x بچ جائے گا ٹھیک تو یہ ہم نے لگ دیا x cube ٹھیک یہ 3x ہے minus 3x plus 3 3 1 upon x لگ دیں یا 3 upon x لگ دیں ٹھیک ہے ایسے لگ دیتے 3 1 upon x 3 upon x and minus 1 upon x cube ٹھیک is equal to 125 5 کا جب ہم نی cube لیا تو کرنا ہی دونوں جو اس condition میں ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے 3 کو common لے لینا ہے یعنی x cube یہ minus 3 ہے تو ہم نے کیا کرنا x plus 1 upon x minus into plus minus آج جائے گا تو یہاں پہ ہم نی لینا ہے minus into minus plus اس لیے ہم نے یہاں پہ minus لیا تو یہ ہمارے پاس اس پورے کا common آگے 3 اب یہ minus 1 upon x cube ہے یہ ہم نے ایسے ہی لگ دینا ہے 125 بھی ایسے ہی لگ دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو یہاں پہ پہلے بھی ہم نے solve کیا ہوا ہے x minus 1 upon x جو ہے 5 is equal to 125 تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے کیا آگے ہمارے پاس جو value آگے ہم next یہاں پہ کر لیتے ہیں x cube minus 1 upon x cube ٹھیک ہے اور یہ 5 3 15 minus k 15 آگے is equal to 125 x cube minus 1 upon x cube ٹھیک جی is equal to 125 minus 15 نے جا کے plus 15 میں تبدیل ہو گیا ہمارے پاس value آگئی 140 ٹھیک ہے یہ آگئی value اب یہ ہم نے کی value find کی ہے cube کی جو ہمارے پاس part 3 ہے اب ہم نے part 4 کر رہے ہیں تو یہاں تک اگر آپ نے x cube plus 1 upon x cube کی value find کر یں تو یہاں تک آپ نے solve کرنا ہے اگر plus کرنا ہے تو آپ نے plus کا formula use کرنا ہے ٹھیک ہے minus کرنا ہے تو اس میں minus formula ہوگا یہاں پہ ہم minus کے ساتھ آگیا answer اگر ہم یہی formula plus کا لگائیں تو ہم پاس plus میں answer آسکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ answer آگیا اگر ہم part 3 minus کے ساتھ solve کریں تو ہم پاس یہ آئے گا ٹھیک اب ہم کر رہے ہیں part 4 ہم نے again اس کو answer آیا ہے یہ آپ note کر لیں اس سے آگے میں آپ کو سمجھ رہی ہوں x cube minus 1 x cube کے بعد ہم value find کر رہے ہم here again square کر 3 cube کریں so 3 is the 9 آج again squaring both side again نہیں لکھتے now squaring both side x 6 value find I hope آپ سمجھ جا رہا آج میں تھوڑا short short سمجھ رہی ہوں کیونکہ روزہ رکھا ہو ہے اور یہ exercise آپ نے کی بھی ہو یہ سارے پیچھے کی ہیں تو سمجھ جا رہا ہوگا ہم نے کس طریقے سے solve کرنا ہے اب ہم نے یہاں تک کیا یہ ہمارے پاس part 3 آگیا اس ہم continue کریں اس ہم squaring both side کریں تو ہمارے پاس part 4 answer آجے x 6 answer آجے یہ میں raise کر رہی ہوں اس سے آگے الہ part میں آگے کر رہی ہوں یہ 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 میں لکھ لیا جو ہم نے cube کی value بھی find کی تھی اب ہم نے کیا کرنا یہاں پر squaring both side کرنا ہے کیونکہ ہم 6 جلدی سے use کر لیتے بانی سبت cube کا formula تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اب ہم نے square کا formula put which was a square plus b square x cube square plus minus minus use 2 x cube 1 upon x cube a b c value and plus 1 upon x cube is square لگا دینا کیونکہ یہ to b ki value ہے is b k square is 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 square now 140 140 multiply is 140 square to minus 0 0 0 0 0 now what یہاں پہ پلس ہے یہاں پہ بھی پلس ہی آ گیا نا ان میں گھوم پھر کے مائنس 2 is equal to 1 9 6 0 0 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے مائنس 2 کو ہم دوسری طرف لے جائیں گے x6 plus 1 upon x6 is equal to 1 9 6 0 0 مائنس 2 ہمارے پاس جو آنسر آئے گا 1 9 1 9 5 9 8 1 9 5 9 8 تو بک میں تھوڑا سا اس کے آنسر میں مسٹیک ہے آپ کریکٹ کر لینا آپ کا یہی آنسر آئے گا ٹھیک ہے آپ اچھے سے اس کو کلکولیشن کر کے دیکھنا ٹھیک ہے جی میتھڈ یہ یہ سیم میتھڈ ہے تو یہ ہم نے اس کا جو فارمولہ کون سا مائنس کے ساتھ فائنڈ کیا تھا ہم نے کس کے ساتھ مائنس کے ساتھ فائنڈ کیا تھا x6 کی ویلیو ٹھیک ہے اسی میں ہم نے پارٹ 3 بھی ہمیں سمجھ آ گیا اور پارٹ 4 بھی آ گیا اب ہم نے یہ مائنس کے ساتھ کیا تھا اب اگین ہم اس کو پلس کے ساتھ کرتے ہیں اس ویلیو کے ساتھ سولف کر کے دیکھتے ہیں ہمیں پاس x6 پلس 1 اپن x6 کی ویلیو کو ٹھیک ہے تو یہ آپ آنسر نوٹ کر لیں آپ کو بک میں بھی الگ الگ سے دیے ہوں گے آپ کے ساتھ مائنس کی ویلیو لکھی ہوئی ہوگی پارٹ 4 لکھا ہوگا اور یہ ساتھ میں x-1 اپن x کے لکھا ہوگا اور ساتھ میں یہ آنسر لکھا ہوگا پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 مائنس کے ساتھ اور پھر پلس کے ساتھ لکھا ہوگیا پارٹ 1 کا آنسر پارٹ 2 کا آنسر 3 کا آنسر اور 4 کا آنسر تو آپ خود سے سمجھ جانا اچھے طریقے سے اب ہم بڑھتے ہیں پہلے ہم نے مائنس کے ساتھ سولف کیا ہے اب ہم پلس کے ساتھ x6 کی ویلیو کو فائن کرتے ہیں تو ہم نے یہ لکھی ویلیو x پلس 1 اپن x is equal to 3 اب ہم نے کیوبنگ بہت سائٹ کرنا ہے اب ہم نے کیوب کا جو پلس والا فارمولا ہے وہ یوز کرنا ہے اس میں ویلیوز کو پٹ کرنا ہے ہم نے لکھا x3 plus 3 x square 1 upon x ٹھیک ہے and یہ plus 3 x 1 upon x square ٹھیک ہے plus 1 upon x square 20 square ہے تو ہم نے 1 upon x square کر دیا اب 3 کے اوپر کیوب ہے 3 3 the 9 9 3 the 27 ہمارے پاس 27 ہمارے پاس 27 آگیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ ویلیو ہے یہ دونوں x cancel ہوگی یہاں پہ 1 x بچ گیا یہاں پہ 1 x ہے یہاں پہ 2 x میں سے 1 x cancel ہوگی 1 x بچ گیا ٹھیک ہے ہم نے ہمارے پاس جو ویلیو بچ گیا x cube plus یہ 3 1 x بچ گیا تو ہم نے 3 کے ساتھ x لکھ دینا ہے plus 3 ہے تو یہاں پہ x یہ دونوں cancel ہوگی نیچے ہمارے پاس 1 x بچ گیا ہے تو ہم نے وہ لکھ دینا ہے ٹھیک ہے 1 upon x square is equal to 27 ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ان دونوں کو ہم نے یہاں پہ بھی 3 یہاں پہ بھی 3 ہم نے 3 common لے لینا ہے x cube plus 3 ہے تو x plus 1 upon x لکھ دیا ہم نے اور plus 1 upon x square is equal to 27 ٹھیک ہے ہمارے پاس جو x plus 1 upon x کی جہاں پہ جو ویلیو گیوین ہے وہ ہی 3 تو ہم نے اس کی جگہ پہ ہم نے 3 لکھ دینا ہے x cube plus 3 اور بریکٹ میں یہ والا 3 لکھنا ہے کیونکہ جو اس کی ویلیو ہے اس کی ویلیو ہم نے 3 ہے تو اس کی جگہ پہ ہم نے 3 لکھ دینا ہے ٹھیک ہے plus 1 upon x square is equal to 27 ہم آگے یہاں پہ solve کر لیے ہیں تو ہم نے لکھا x square plus 1 upon x square اب ہم نے ان دونوں 3 کو آپس میں multiply کرنا ہے تو 3 3 is the 9 is equal to 27 ہم نے کیا کرنا ہے x square plus 1 upon x square ٹھیک ہے is equal to sorry یہاں پہ cube لکھنا تھا میں نے cube square لکھ گیا sorry بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس cube آنا تھا کیونکہ ہم نے cube کا فارمولار یوز کیا تھا ٹھیک ہے یہاں پہ x cube 1 upon x cube اب یہ 3 3 is the 9 and 27 9 plus کا یہاں minus کا ہو گیا تو یہاں اگر ہم اس کے cube کا answer find کریں تو part 3 جو ہے ہمارے پاس x cube plus 1 upon x cube اس کا answer آئے گا 18 ٹھیک ہے اب ہم اسی کو آگے سے continue کریں تو اسی کے answer کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے x cube plus 1 upon x cube is equal to 18 یہ آگے ہمارے پاس اگر ہم اسی کے ساتھ again continue کریں squaring both side کریں تو ہمارے پاس x6 کا answer آ جائے گا تو اب ہم نے جو answer آئے تھا یہاں پہ میں نے بھی لکھا تھا اس کی ویلو کے ساتھ اگر ہم نے کیا تھا تو یہاں تک ہمارے پاس جو answer آیا x cube plus 1 upon x cube کا 18 آیا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ہمیں جو چاہیے تھی وہ تھی x6 plus 1 upon x6 کی ویلو چاہیے تھی تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو square کر دینا ہے دونوں طرف ہم نے لکھا x cube plus 1 upon x cube اس کو square لگایا and 18 لکھا اس کو square لگایا یعنی کہ 3 کو 2 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس 6 آ جائے گا اس لئے ہم نے square لگا دیا اب ہم نے square لگایا تو اب ہم نے square کا formula بھی use کرنا ہے square کا formula ہے ہمارے پاس x square plus 2 a b plus b square ٹھیک ہے is equal to 18 کو ہم 18 سے multiply کریں گے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا 324 24 یہ answer آیا یہ دونوں cancel ہو گئے ہمارے پاس ہمارے پاس جو value بچ گئے 326 x6 plus 1 upon x6 plus 2 is equal to 324 یہ آگے value ہمارے پاس تو ہمارے پاس x6 plus 1 upon x6 is equal to 324 plus کے 2 ہے یہاں پہ تبدیل ہو جائے گا minus کے 2 میں ہمارے پاس جو answer آیا ہے 322 یہی بک میں ہمارے پاس اس کا answer ہے ٹھیک ہے جی یہ کس کا answer ہے ہمارے part 4 کا جبکہ ہم نے x6 plus 1 upon x6 کی value اگر find کی ہے plus کی value کے ساتھ x plus 1 upon x کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگے ہوگے ہم نے کس طریقے سے solve کیا ہے تو جی پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھنا اللہ حافظ ٹھیک کیئر